دنیا میں گناہ کتنے بھی کرو لیکن تم نے شرک نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا حدیث میں آتا ہے سنن ترمیزی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر ملے مگر میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تو اس سے ملوں گا سنن ترمیزی حدیث نمبر 3549 یعنی دنیا میں بڑے بڑے گنےگار گزرے ہیں جن میں فیرون، ہامان وغیرہ تھے اور شیطان بھی اس دنیا میں ہیں ان تمام گنےگاروں سے دنیا میں جس قدر گناہ ہوئے اور قیامت تک ہوں گے اگر بفرض محال ایک شخص کر گزرے اتنے گناہ لیکن شرک سے پاک ہو تو جس قدر اس کے گناہ ہیں اسی قدر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور مغفرت اس پر نازل ہو جائے گی معلوم ہوا کہ توحید کی برکت سے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے جس طرح شرکی کی نحوسہ سے سارے اچھے عمل غارت کر دیے جاتے ہیں حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان شرک سے ہر طرح پاک و صاف ہوگا اور اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے سیوہ کوئی مالک نہیں اس کی حکمت سے کہیں بھاگ کر جانے کی جگہ نہیں ہے اللہ تعالی کے نافرمانوں کو کوئی پناہ دینے والا نہیں اس کے سامنے سب بیبس ہیں اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اس کے سامنے کسی کی حمایت کام نہیں آتی اور کوئی کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکے گا ان عقائد کے بعد اس سے جس قدر گناہ سرزد ہوں گے بتقاضائے بشریت ہوں گے یا بھول چوک کر پھر ان گناہوں کے وجہ ان گناہوں کے بوجھ میں وہ دبا جا رہا ہوگا اور سخت بیزار ہوگا ندامت کے مارے سر نہ اٹھا سکے گا بلا شبہ ایسے شخص پر رحمتِ الہی کا نزول ہوتا ہے جیسے جیسے یہ گناہ بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی ندامت کی قیفیت بڑھتی جائے گی اور جون جون یہ قیفیت بڑھے گی اللہ کے رحمت بڑھتی جائے گی یہ نکتہ یاد رکھو کہ جو توہید میں پکا ہے اس کا گناہ بھی وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کی عبادت نہیں کرتی ایک فاسق مواحد متقی مشرق سے ہزار درجے بہتر ہے جیسے ایک مجرم ریتی باغی خوش آمدی سے ہزار درجے اچھا ہے کیونکہ پہلا اپنے خصور پر نادم ہے یعنی کہ مواحد خصور پر نادم ہوتا ہے اور دوسرا مغرور یعنی شرک کرنے والا مغرور ہوتا ہے